پہلے پہل جو زندہ ناچ عمدی زندگی میں دیکھا اس کی دہشت عرصہ زراز تک دل پر بیٹھی گئی اس یادگار رقص کا احتمام چچا جان نے ہمارے ختلوں کی خوشی میں کیا تھا یہ رقص دیکھ کر ہمارا ناپختہ ذہن اس نتیجے پر پہنچا کہ آئندہ بھی رقص دیشنے سے پیشتر اسی مرحلے سے گزمنا پڑے ہیں چنانچہ ایک مدت تک رقص کے نامی سے بدن میں ایک کپ کپ ہی سے محسوس ہوتی بعد میں تو فقط پلنگ کی چادر اور پشواس دیکھ کر یہی قیفیت تاریہ ہونے لگتی وہ تو خدا کا بھلا کرے نائز صدیقی کا جن کے بے ضرر رقص دیکھ کر یہ خوف دل سے نکلا اور ہمارا حیاؤ کھلا جیسا کہ آپ نے ہماری باتوں سے خود بھانپ لیا ہوگا جس قسم کے ڈانس اور جس قماش کے ڈانسر آج کل ٹی وی اور دوسرے چینلز پر دکھائے جا رہے ہیں ان میں جسم کا صرف ایک حصہ استعمال کیا جاتا ہے ہر جذبے اور ہر ایسی خواہش کا اظہار اور اعلان جس سے گھر بگڑے اب صرف کولوں کے ذریعے کیا جاتا ہے ہم تو بچپن سے یہی سنتے اور سمجھتے آئے تھے کہ کولے صرف بیٹھنے پتلون کو فسلنے سے باز رکھنے اور سکول میں بیگ لبانی کے لیے بنائے گئے ہیں ایسی بے حیائی اس قدر سطر کشائی اور اڑیانی ہوتی ہے کہ واللہ پلک جھپکنے کو جی نہیں چاہتا کچھ علاج اس قدی صاحب نظران ہے کہ نہیں بہترین بہترین